آپ کو کچھ باتوں پر غور کرنا ہوگا کچھ باتیں آپ کو سوچنے ہوگا یہ جو وقتی ہے دس کروڑ روپے کی گاڑی میں چل رہا تھا دو سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چل رہی تھی اس کے آس پاس کم سے کم پندرہ سے بیس گاڑیوں کا کافلہ تھا اس کے پاس کئی گاڑیوں میں اس کے اپنے سیکیورٹی کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے جو پرسنل سیکیورٹی کے لوگ تھے وہ الگ الگ گاڑیوں میں اس کے ساتھ چل رہے تھے اور اچانک سے اس گاڑی کے ڈرائیور نے اپنی سپیڈ بڑھا دی اور وہ اس کافلے کو پیچھے چھوڑتے ہوئے بہت آگے نکل گیا اور ظاہر ہے جب دو سو دھائی سو کی سپیڈ سے کوئی چل رہا ہوگا تو وہ بہت آگے نکل جائے گا اور کافلہ پیچھے رہ جائے گا اور پھر آگے چل کر اس گاڑی کی درگھٹنا ہو گئی پیچھے سے جو کافلے میں جو لوگ تھے جو ان کے سیکیورٹی کے لوگ تھے جو باقی کے لوگ رہے ہوں گے اس کے بعد وہ لوگ آئے انہوں نے گاڑی میں سے ان تینوں لوگوں کو نکالا اور اس کے بعد ان تینوں لوگوں کو لے کر یہ سارے لوگ واپس دلی کی طرف مڑ گئے اور ٹرک میں جو موجود ڈرائیور تھا اس کا ہیلپر تھا ان کی طرف انہوں نے دیکھا بھی نہیں اور انہیں مرنے کے لیے چھوڑ دیا اور بعد میں ان کی موت بھی ہو گئی اب دیکھئے اتنی بڑی گاڑی دس کروڑ روپے کی ہر گاڑی میں گاڑی کے کاغذات ضرور ہوتے ہیں پولیس چاہتی تو کاغذات اس گاڑی سے ریکاور کر سکتی تھی اور پتہ کر سکتی تھی کہ ایک گاڑی کس کی ہے دوسرا تینوں جو لوگ ہیں اس گاڑی میں وہ زندہ ہیں باتچیت کرنے کی حالت میں ہیں بیان دینے کی استحتیم میں ہیں اور ان تینوں کے پاس اپنے اپنے آئی کارڈ پہچان پتر ضرور ہوں گے ان کے پاس اپنے موبائل فون بھی ہوں گے ان سے یہ پوچھ سکتی تھی پولیس اور پولیس نے ضرور پوچھا ہوگا کہ بھائی آپ کون ہو آپ کا نام کیا ہے آپ کا پتہ کیا ہے یہ گاڑی کس کی ہے اور گاڑی کون چلا رہا ہے یہ سب پولیس جانتی ہے لیکن بتا نہیں رہی اس کے علاوہ جو ان لوگوں کے ساتھ 20 گاڑیاں اور چل رہی تھیں جن میں ان کے سیکیورٹی کے لوگ تھے جن میں ان کے باقی کے لوگ تھے وہ لوگ بھی وہاں موجود تھے پولیس چاہتی تو ان تمام لوگوں سے یہ پوچھ سکتی تھی کہ یہ گاڑی کس کی ہے اور ڈرائیور کون ہے پولیس وہ بھی نہیں بتا رہی اس کے بعد یہ لوگ گروگرام کے ایک بہت بڑے پرائیویٹ نامی گرامی پرائیویٹ ہاؤسپٹل میں گئے علاج کرانے کے لیے کسی بھی ہاؤسپٹل میں جب آپ جاتے ہیں آپ کی جب پرچی بنتی ہے انٹری ہوتی ہے اس سے پہلے نام بتانا پڑتا ہے اپنی پہچان بتانی پڑتی ہے اگر آپ اس نمبر کو ڈالیں آج ٹرانسپورٹ ویبھاگ کے ویب سائٹ پر تو آپ کو ویسے ہی گاڑی کا نمبر سے پتا چل جائے گا کہ اس گاڑی کا مالک کون ہے یہاں یہ باتیں میں آپ کو صرف اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب کوئی اتنا پیسے والا ویکتی اس طرح کے معاملوں میں فس جاتا ہے تو پولیس کے موں میں پانی آنے لگتا ہے اور ظاہر ہے کہ پولیس اگر ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی ہے گاڑی کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی ہے اور کوئی ایف آئی آر میں انہوں نے کسی کا نام نہیں لکھا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پولیس کی جیویں بھری جا چکی ہیں اب بڑی بات ہمارا جو پوائنٹ ہے ہم آپ کے سامنے کیوں آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ یہ جو تین لوگ ہیں خاص طور پر جو ویکتی گاڑی چلا رہا تھا اس پر ہتیا کا مقدمہ درج ہونا چاہیے یہ غیر ارادتاً ہتیا نہیں ہے یہ ہتیا کا معاملہ ہے اس معاملے میں پولیس جن لوگوں کی پہچان چھپا رہی ہے اب ہم آپ کو ان کے نام بتانے والے ہیں کیونکہ پولیس نے تو نہیں بتائے لیکن ہم نے ان کے نام کھوج نکالے ہیں اور ہمیں ان کے نام پتا ہے کہ وہ آدمی کون ہے اور اب وہ آدمی چھپ نہیں سکتا اب ہم آج یہ مانگ کرتے ہیں کہ اس آدمی کی گرفتاری جلدی سے جلدی ہونی چاہیے جس رولز روئیس کار سے یہ درگھٹنا ہوئی ہے اس میں ایک کمپنی ہے کوبیر کوبیر گروپ کے چیئرمن وکاس مالو بیٹھے ہوئے تھے اور یہ اس سمیں کی سب سے بڑی آپ کے لیے خبر ہے جو آج تک بریک کر رہا ہے پولیس وکاس مالو کا نام بتانے سے ڈر رہی تھی لیکن وکاس مالو کے وکیل نے اب خود ہی سوئی کار کر لیا ہے جب ہم نے اتنے سارے ثبوت رکھے کہ اس گاڑی میں وکاس مالو ہی تھے اور ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ وہ پندرہ سے بیس گاڑیوں کے اپنے کافیلے کے ساتھ جیپور میں ایک برث ڈے پارٹی میں شامل ہونے کے لیے جا رہے تھے دو سو تیس کلومیٹر پتی گھنٹہ کی سپیڈ پر حالانکہ ان کے وکیل کا کہنا ہے کہ وکاس مالو تو ٹھیک سے چل بھی نہیں سکتے اور گھٹنا کے دوران وہ گاڑی کو بھی نہیں چلا رہے تھے تو وکیل انہیں یہ کہہ کر بچا رہے ہیں کہ وکاس مالو کو چل بھی نہیں سکتے تو وہ گاڑی کیسے چلائیں گے اس لیے اس سمیں وکاس مالو کا ڈرائیور یہ گاڑی چلا رہا تھا وکاس مالو کو مہنگی بڑی بڑی گاڑیوں کا بہت شوق ہے وہ اکثر اپنی تصویریں اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کے ساتھ کھچواتے رہتے ہیں وہ کبیر گروپ کے مالک ہیں چیئرمن ہیں اور یہ تصویر جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ انہی کی تصویر ہے اور آج جو رول سروائس کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں وہ بھی شاید انہی گاڑیوں میں سے ایک رہی ہوگی جو اس سمیں آپ دیکھ رہے ہیں اب دیکھئے وکاس مالو کے وکیل کہتے ہیں کہ وہ چلا نہیں رہی تھے گاڑی ان کا ڈرائیور چلا رہا تھا اب ہمارا سوال یہ ہے کہ یہ بڑا پرانا قانونی پہنترہ ہے کہ جب کوئی درگھٹ نہ ہو جائے تو مالک کو بچانے کے لیے کہہ دو کہ کوئی اور گاڑی چلا رہا تھا ہندی فلموں میں بھی ہم کتنی بار یہ گھسا پٹا آئیڈیا دیکھ چکے ہیں آج سوال یہ ہے کہ آخر کیا کوئی ڈرائیور اپنی مرضی سے دو سو تیس کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی سپیڈ سے گاڑی چلا سکتا ہے جبکہ اس کا مالک ساتھ میں بیٹھا ہو یعنی آپ اس بات پر وشواس کریں گے کہ جو ڈرائیور ہے وہ دو سو تیس کلومیٹر کی سپیڈ سے گاڑی چلا رہا تھا اور وکاس مالو بگل میں بیٹھے تھے اور وکاس مالو نے اپنے ڈرائیور کو روکنے کی کوشش نہیں کی اصل میں ایک ایسا گھسا پٹا کانونی دعو پیچ ہے جسے ایسے معاملوں میں اکثر استعمال کیا جاتا ہے لوگوں کو بچانے کے لیے لیکن آپ خود سوچئے یہ سمبھو کیسے ہے کہ وکاس مالو اپنی رولز روئیس گاڑی میں ڈرائیور کے ساتھ بیٹھے ہیں اور ان کا ڈرائیور اپنی مرضی سے ہی دو سو سے دھائیسو کلومیٹر پرتی گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلا رہا ہے کوبیر گروپ کے چیرمن وکاس مالو وہی بیکتی ہیں جن کے گروگرام میستیت فارم ہاؤس پر ابھی پچھلی ہولی پر ہولی کی پارٹی میں مشہور ایکٹر اور نردیشک ستیش کوشک شامل ہوئے تھے آپ یاد کیجئے ستیش کوشک کی جب مرتی ہوئی تھی تو وہ دلی آئے ہوئے تھے ایک ہولی پارٹی میں شامل ہونے کے لیے اور وہ ہولی پارٹی انہی وکاس مالو کی تھی جہاں پر ستیش کوشک گئے تھے اور پھر وہاں انہیں ان کی طبیعت خراب ہو گئی اور انہیں ہارٹ اٹیک آ گیا اور پھر ان کی مرتی ہو گئی اب اس سڑک درگھٹنا میں بڑا خلاصہ جو ہے وہ یہ ہے کہ رولز روئیس کار میں جو سوار تھے وکاس مالو ابھی تک گائب ہیں اور اب آپ سوچئے پولیس ان کے بارے میں کچھ نہیں بتا رہی ہے یہ ساری باتیں تو ہم نے اپنے اپنی خود کی تحقیقات میں ہم نے پتہ لگا لی کہ یہ گاڑی وکاس مالو کی ہے وکاس مالو اس سمیں اس گاڑی میں موجود تھے اور پولیس پوری کوشش کر رہی ہے کہ وکاس مالو کا نام اس معاملے میں نہ آئے لیکن آج ہم انصاف کی مانگ کرتے ہیں ٹرک ڈرائیور کے لیے اور ان کے ہلپر کے لیے اب دیکھئے وکاس مالو کو اس سمیں جیل میں ہونا چاہیے تھا لیکن دوسری ایک گھٹنا دیکھئے پچھلے مہینے آپ کو یاد ہوگا بیس جولائی کو گجرات کے احمد آباد میں بھی بلکل اسی طرح کی گھٹنا ہوئی تھی جہاں رات میں ایک ایسی ہی مہنگی جیگوار کار نے نو لوگوں کو ایک فلائیور پر سڑک پر کھڑے کھڑے کو چل دیا تھا اس گھٹنا میں جو لوگ مارے گئے تھے وہ فلائیور پر کھڑے ہو کر ایک دوسری سڑک در گھٹنا کو دیکھ کر وہاں پر رکے ہوئے تھے سڑک پر کھڑے تھے لیکن بعد میں یہ جیگوار کار آئی اسے انیس سال کا ایک لڑکا چلا رہا تھا اور اس انیس سال کے لڑکے نے گاڑی کی سپیڈ اتنی زیادہ تھی کہ ان تمام لوگوں کے اوپر گاڑی چڑھا دی اور اس گھٹنا میں نو لوگ مارے گئے تھے اس گھٹنا کے کچھ ہی دیر کے بعد گجرات پولیس نے اس آروپی لڑکے کو گرفتار کر لیا اس لڑکے کا نام ایف آئی آر میں باقاعدہ لکھا گیا بعد میں اس کے پتا کو بھی گرفتار کر لیا لیکن اس معاملے میں تین دن بعد بھی ہریانہ کی پولیس نے ابھی تک یہ نہیں بتایا ہے کہ اس رول فروئس میں وکاس مالو موجود تھے اور یہ ان کی گاڑی ہے یہ فرق ہے ہریانہ کی پولیس میں اور گجرات کی پولیس میں جبکہ وکاس مالو کے وکیل نے اب خود اس بات کو سویکار کر لیا ہے کہ وکاس مالو اس سمیں وہاں پر اس گاڑی کے اندر موجود تھے